اسلام علیکم ویڈز ویسا سترہ ستمبر دوہزار چوبیس بروز منگل کراچی فشریز ویسا آج کی ویڈیو میں مچھلیوں کی جنرل انفارمیشن ان کے ذائقے سائز اور پرائیسز کے حساب سے کچھ حد تک کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کچھ جو اس کے علاوہ جو کچھ انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ کچھ دوستوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کچھ قیمت میں کم ہو جائے کوالٹی اگر نیچے کی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں چل جائے گا جو فریش فش ہوتی ہے جو اکسٹریملی فریش فش ہوتی ہے اس کی قیمت اور مارکیٹ کے اندر ڈاؤن گریڈ کی جو مچھلی دھل جانے کے بعد جو مچھلی ہوتی ہے کٹنے کے بعد کسٹمر کو کسی قسم کا کوئی اس میں پتہ نہیں چلے گا وہ فریش ہی کہلائے گی لیکن اس کی قیمت کے اندر دو تین سو روپے کا فرق مارکیٹ میں آ جاتا ہے جو ایک اکسٹریملی فریش کنڈیشن کا ہو لیکن دوسرا بھی فریش ہی ہے مگر دھل گیا ہوا مال ہے تو اس کی قیمت میں دو تین سو روپے کا فرق ہوتا ہے نارمالی پھر اس طرح کے مال کی ڈیوائنڈ کی جاتی ہے جو پھر اپنے سنجو آخری حدوں کو ہوتا ہے بی گریڈ ہونے کے لیے تو وہ پھر اس طرح کا مال کے اندر بیکٹیریاز کا یا اس طرح کے خدشیات ہوتے ہیں کھانے پینے فوڈ ڈیٹم ہے تو اس میں جو ایکسٹریمس کالٹی ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ کسی جو دوسری پروڈکٹ نہیں ہے کپڑا یا چپل وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جس میں کمپرومائز کیا جا سکے جیسے ہمارے محلے میں سلاٹرا ہاؤس کے قسائی گوست وغیرہ لاتے ہیں ان کے دو تین سو روپے قیمت کم ہوتی ہے لیکن جو لائیو کاٹ کے وہاں پہ بیچ رہا ہوتا ہے اس کا دو تین سو روپے قیمت اوپر ہوتی ہے لیکن اس کے پاس رش لگا ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایکسٹریمی فریش کنڈیشن کا جو مال ہے وہی پرچیز کیا جائے تو مچھلی میں بھی یہی صورتیال ہوتی ہے جو ایکسٹریم کنڈیشن کا مال ہوتا ہے اس کی قیمت کچھ حد تک زیادہ ہوتی ہے اور جو کچھ ڈاؤن گریڈ ہوتا جائے تو پھر وہ پرائیس وریشن آ جاتی ہے حتیٰ کہ چودہ سو علی مچھلی چھ سو سات سو میں بھی مارکٹ میں مل جاتی ہے کٹنے کے بعد کسٹمر کو کسی طرح بھی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا باقی جو آج کی انفرمیشن ہے ویڈیو کی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اسی طرح بھی ارسی ہے راوس فش انڈین سیلمن یا تھریٹ فن فش وائیڈ گوز کی کم ویسٹیج کی بہت بہترین مچھلی ہے اس میں بلیک راوس بھی آتا ہے بلیک راوس تھوڑی سی ریئر فش ہے مارکٹ میں بہت ہی کم نظر آتی ہے اس میں اور اس میں ذائقے میں اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے دونوں ہی بہترین ہیں لیکن گوز کی کنڈیشن کے حساب سے بلیک راوس جو ہے اس کا گوز جو پیور وائٹ ہوتا ہے اور وائٹ راوس کا گوز میں تھوڑی سی بیڈر لائن موجود ہوتی ہے لیکن ذائقے کے حساب سے دونوں ہی بہترین اور شاندار مچھلیاں ہیں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی جو کوالٹی ہے مارکٹ کے اندر تیرہ سو روپے پر کے جی تک فروقت ہو رہی ہوتی ہے اور لاتوں کے اندر جو بڑے سائز کے دانے ہوتے ہیں اور کٹ ڈاؤن گریڈ کا دھل جانے والا جو مال ہوتا ہے وہ مارکٹ میں سات سو سے آٹھ سو روپے پر کے جی فروقت ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کوالٹی کا مال تیرہ سو سے کم میں فروقت ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا مارکٹ میں لیکن دوسرا مال چھے سو سے سات سو میں دستیاب ہو جاتا ہے اسی طرح یہ سی ہے وائٹ کند ہے وائٹ کند بھی جو ایکسٹریم لی فریش کنڈیشن کا وائر کا یا دور کا زندہ کنڈیشن کا جو مال ہے وہ ہزار پر کے جی کے حساب سے اس کے علاوہ کو ڈاؤن گریڈ کا مال آٹھ سو پر کے جی کے حساب سے بھی مارکٹ میں فروقت ہو رہا ہوتا ہے وائٹ گوچ کی یہ بہترین مچھلی ہے فرائی کے حساب سے سالن کے حساب سے سنگل کانٹا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سنگل کانٹا ہوتا ہے اگر بڑے سائز کی مچھلی ہوگی تو پھر اس میں کوئی اگر ایک کا دکا کانٹا آئے گا بھی جو گردن کی سائیڈ یا دم کے سائیڈ کا جو حصے کا جو پیس ہوگا تو اس میں کوئی کا دکا کانٹا آئے گا بن بونس تو نہیں ہوں گے لیکن بڑے سائز کے جو کانٹے ہیں وہ اس کے اندر موجود رہیں گے لیکن چھوٹے کانٹے جو ہیں وہ اس کے اندر نہیں رہیں گے تو یہ بھی ذائقے کے ساب سے بہت شاندار ہے نارمل تمام مچھلیوں کی جو ایوریج دیکھی گئی ہے میکسیمم طور پر ویسٹیج کی وہ پچیس سے تیس پرسنٹ رہتی ہے کچھ مچھلیوں کی پھر کچھ اس سے کم اور کچھ کی اس سے زیادہ اور بونلس جو نارمل دیکھا جاتا ہے جو کچھ بہت اچھی ایوریج کی مچھلی ہیں ان کو اٹھا کے ایوریج جو ہے فیفٹی پرسنٹ اور کچھ مچھلیاں سکسٹی سے سکسٹی فائی پرسنٹ تک کی ویسٹیج کی بھی ہوتی ہیں بونلس کے اندر جس میں کیٹ فش وغیرہ بھی شامل ہے اور امروز تقریباً ایوریج جو دیکھی گئی ہے سوا دو کلو میں سے اس کا ایک کلو گوشت نکلتا ہے اندازہ اسی طرح یہ سی ہے سنگرا فشے یا کوبیا فشے یہ بھی بہت ہی بہترین ہے انٹیریئر سائیڈ پر اس کی بہت ہی ڈیمانڈ رہتی ہے بڑے بڑے بیپاری اس کی تاک میں لگے رہتے ہیں مارکٹ میں ایکسٹریم لی فریش کنڈیشن کا جتنا بھی مال ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے خال اس کی کچھ حد تک موٹی ہوتی ہے جس کی بھی قدر بہتر ہے بونلس پرپس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے وائٹ گوشت کی ذائقے کے ساب سے یہ بھی بہت ہی شاندار مچھلی ہے آپ اس کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بھی مارکٹ میں گیارہ سو سے بارہ سو اور ہزار کے درمیان اپنڈ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے جو ایکسٹریم لی فریش کنڈیشن کا ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈاؤن گریڈ کا چھے سو سات سو میں بھی دستیاب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سے یہ امروز فش ہے ماہی ماہی یا ڈوراڈو فش ہے اس کی ایوریج بھی نارملی جو دیکھی گئی ہے سوہ دو کلو میں سے اس کا تقریباً ایک کلو گوشت نکل آجاتا ہے بہت اشازر ناظر ففٹی پرسن نکلے تو الگ باتیں ورنہ یہ اس کی ایوریج رہتی ہے تقریباً سوہ دو کلو میں سے ایک کلو بونلس نکلتا ہے خال اس کی موٹی ہوتی ہے اور کڑوی ہوتی ہے تو بونلس پرپس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے گوشت اس کا وائٹ اور سالٹی گوشت ہوتا ہے ذائقے کے حساب سے یہ بھی بہت شاندار ہے اس کا بھی جو ایکسٹریم لی فرش کنڈیشن کا مال ہوتا ہے وہ چھے سو سے ساڑھے چھے سو سات سو روپے کے درمیان بھی اپ این ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا جو ڈاؤن گریڈ کا یا بی گریڈ کا یا نرم پر جانے حالی جو مال ہے وہ چار سو روپے پر کے جی تک بھی مارکٹ کے اندر دستیاب رہتا ہے اس کے لئے دندیا فش بھی وائٹ گوشت کی بہت شاندار مچھلی ہے آپ اس کو ثابت فرائی کے حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں گریل پرپس کے لیے بھی بہت بہترین مچھلی ہے اس کی پرائس بھی اس کے سائز کے حساب سے ہوتی ہے تین چار سو سے لے کے ہزار پر کے جی تک بھی مارکٹ کے اندر فروقت ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی بہت شاندار ہے اس کی بھی ایکسپورٹ ڈیمانڈ کافیت تک رہتی ہے تو اس کی پرائس بھی کافی اوپر ایکسٹریم لیول کا مال اس کا بھی سوٹنگ ہوتا رہتا ہے جو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے نام پہ کپرتان فش کو فروک کیا جاتا ہے اس کے پیٹ کے اندر کالی جھلی ہوتی ہے وہ بھی ذائقے کے حساب سے بہت اچھی مچھلی ہے لیکن کائی وغیرہ خاتی ہے اور کالی جھلی اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور پرائس میں اس سے کچھ حد تک نیچے ہوتی ہے اور اس کو دندیا کے ہی فروک کیا جاتا ہے جو ایکسٹریم لی فریش کنیشن کا دندیا ہے زیادہ تر ایکسپورٹ ہوتا ہے جو تھوڑا بہت بچ جائے تو وہ فروکت ہوتا ہے پھر سائز کے حساب سے اس کی قیمت کا تیون کیا جاتا ہے ذائقے کے حساب سے بہت شاندار ہے گریل کے لیے تو بہت زبردست قسم کی مچھلی ہے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں گردن کے حصے میں اس کے بھی تھوڑے بہت کانٹے ہوتے ہیں باقی بن بونس نہیں ہوتے اگر تھوڑا سا میچور سائز کا دانا ہے تو اسی طرح بھی رسی ہے ہیرہ فش ہے ہیرہ فش بھی وائٹ گوشت کی ایک ہی کانٹے کی بہت بہترین مچھلی ہے گوشت اس کا سوفٹ ہوتا ہے کٹنگ کے وقت گردن کے حصے کا جو پی سے وہ تھوڑا سا ٹوٹتا ہے گوشت اس کا سوفٹ ہونے کی جیسے بکھرنے کا بھی تھوڑا سا چانس رہتا ہے اس کے مقابلے میں اس کا جو ایک کلو کا سائز ہے یا ڈیڑھ کلو کا سائز ہے اس کے گوشت کے ٹوٹنے کا خطرہ کم رہتا ہے لیکن برحال گوشت اس کا سوفٹ ہوتا ہے لیکن ایک کلو کا جو سائز ہے وہ زیادہ تر کمرشل پرتز پر استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت نارملی دو ڈھائی کلو کے سائز سے اوپر رہتی ہے اس وقت جو دو ڈھائی کلو کے سائز کی قیمت ہے مارکیٹ کے اندر ایکسٹریملی فریش کنیشن کا وہ بارہ سو روپے اور جو جمبو سائز کے ہیں جن کے گوشت تھوڑا سا سخت ہونے کا خطرہ رہتا ہے اگر نر دانا ہوگا مادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے گوشت کی کنیشن بہتر رہتی ہے لیکن پانچ چھ سات کلو کے جو سائز کا دانا ہوگا تو اس کی قیمت اس وقت ہزار روپے کے اگر سی یہ سرمگی فیش ہے کنگ میکریل فیش ایک ہی کانٹے کی کم ویسٹیج والی وائٹ گوشت تو نہیں کہہ سکتے سرمگی گوشت آپ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ مچھلی ہے ایکسپورٹ ڈیمانڈ اس کے کافی رہتی ہے پچھلے کچھ دنوں پہلے تک یہ تین آزار باتیسو روپے فی کلو تک مارکیٹ میں چل رہی تھی اس وقت جو باقی ایک سامکی کی پانی تیز ہونے کی یہ جیسے زیادہ تر جو ڈیمانڈ آ رہی تھی انہی کی تھی اور انہیں شکار بھی زیادہ تر اس کا لگ رہا تھا تو ایکسپورٹ ڈیمانڈ بھی اسی کی تھی اس وجہ سے اس کا ریٹ تین آزار سے پین تیز سو روپے تک بھی گیا تھا اس وقت مارکیٹ میں باقی اقسام کی بھی مچھلیاں کافی کونٹیٹی میں آ گئی ہیں ایکسپورٹ ڈیمانڈ تو اس کی ہے لیکن اس حد تک کی نہیں ہے تو اس کے ریٹ میں کچھ حد تک کی کمی آئی ہے اس وقت جو اس کا ایکسٹریملی کنڈیشن کا جو زندہ کنڈیشن کا دانہ ہے وہ دو ہزار پہ پھر کے جی تک مارکیٹ کے اندر اور ایکسٹریملی کنڈیشن کا ڈاؤن گریڈ کا یا مطلب ایکسٹریملی کنڈیشن کا مگر حق کے نشان والا کسی غلط جگہ پہ حق لگا ہو اور ایکسپورٹ میں قابل قبول نہ ہو تو وہ پھر اٹھارہ سو سترہ سو روپے اسی طرح اس کا جو جال والا ہے ایکسٹریملی کنڈیشن کا جو جال والا ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں چودہ سو پندرہ سو اور چھوٹا سائز پھر تیرہ سو بارہ سو اور جیسے جیسے نیچے جائے تو سات سو آٹھ سو روپے پر کے جی تک بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے بونلس پرپس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سالن کے حساب سے فرائی اور گریل کے حساب سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی بہترین ایک ہی کانٹے کی مچھلی ہے ویسٹیج کی شرائص کی کافیت تک بہتر رہتی ہے موں کا حساب اس کا چھوٹا اور پیٹ کا حساب ہی اس کا چھوٹا رہتا ہے تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کچھ مقصود اقسام کی مچھلیوں کو ڈسکور کرنے کی کوشش کیا ہے تمام مچھلیوں کو اگر ایکسپلور کروں گا تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی تو باقی کچھ مچھلیوں کو نیکس پارٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید ہے کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی